اکیل میں ہم نے ہمارا وزیفہ ہے آغو سے آزم ہمارا وزیفہ ہے آغو سے آزم کرم غو سے آزم عطا غو سے دواغوں سے آزم شفاغوں سے آزم شفاغوں سے آزم شفاغوں سے آزم اور زیفہیں سے آزم ہ ایشک اور ایسی اللہ سانسان موسیقی 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 لن تغسل لنا وترحن لنکونا من الخافرين ربنا انکا جامع الناس لیوم اللہ علیہ باکی ان اللہ لا يخلص ربنا ولقوالنا الذین سبقون بالایمان انا امنوا بربكم فاامنا ربنا فاغفر لنا سنوبنا وکفر عننا سیعاتنا وتوفنا مع الابراد ربنا لا تجعلنا فتنة للخوم ظالمین ونجنا برحمتکا من الخوم القاتلین ربنا لا توزق قلوبنا بعد حضیتنا حفلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا وخور لخمسة نطفی بحا حول وضائل حاتمہ المصدفہ والمرتزا وبل احمد الفاتمہ یا مصبب الاسباب یا مخلب الخلوب غلق السعات اللہم ربنا تخبر منا المبارکة الفاتحہ والحمد اللہ الرحمن 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 اللہ الرحمن 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 اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم حضر سیدنا شاہ شیخ میرا محیر دیر شاید عبدالخواد عزیز علی حضور قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ سرکار کی جشم جہلی شریف جشم تلانہ منائی جا رہی یا اللہ یہ صدق جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ صالح سواب کی خاطر کیا جا رہا ہے یا اللہ تیرے حبیب کے صدق سرکار قرآن سے عظم توسیلے ہمارے بیزر جانتین تک مہم کی برکت تمام حاضرین ہم تمام تیرے جنہادہ بن دلیں خطاکار بن دلیں زarthر بن دلیں یا اللہ یہ فضلان عجیم کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں اپنی حاضر کوwer 어려 info کہ تیری بارگاہ بشک نسالم یا اللہ ہمارے اپنے خیرے ہاتھوں کی tidak ل preserved لے یا اللہ ہمارے اپنے خیرے ہاتھوں کی لاbish رکھ لے یہ جو کچھ بھی پیش کیا جا رہا ہے یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا ہو رہا ہے تیری نعمتوں کے شکر ادا کرنے کو خبول فرما مقبول فرما پسند فرما یا اللہ یہ جشنِ گیانی شریف میں جشنِ چلاغاں میں جو دور و نزدیک سے آنے والے تھے یہ موسم کا ایک غلبہ ہے اور دوسری طرف قانون کا یہ اچھکنجا ہے یا اللہ اس کے چلتے بارگاہ بندگان یہ جشنِ چلاغاں کیانی شریف مناہب جا رہی ہے اس کے چلتے بارگاہ میں قبول فرما مقبول فرما تمام مندین متخدین متوصلین عاشقین قادمین مولامین جو اس جشنِ جاری میں جشنِ چلاغاں میں جو خدمت کر رہے ہیں یا اللہ کوئی خدمت کے ذریعے خدمت کر رہا ہے کوئی نظر و نیاز کے ذریعے خدمت کر رہا ہے یا اللہ جو کچھ بھی یہاں پیش کیا گیا ہے پیش کیا جانے والا ہے سرکار غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے عشق و محبت میں پیش کیا جا رہا ہے یا اللہ سرکار غوثِ عاظم کا فرما ہے جہاں کوئی بھی دنیا کا کوئی بھی بندہ جہاں دنیا سے کسی بھی کونے سے سرکار مجھے پکارے تمہیں اس کی مدد کے لئے پہنچا ہوں یا اللہ ہمارے مشکل میں سرکار غوثِ عاظم کی مشکل کو شاہد چاہتے ہیں یا اللہ ہم تمام کی گناہ فتاں کو معاف فرما یا اللہ ہم تمام کی ہم تمام تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں تیری نعمتوں کی شکر ادا کرنے کو قبول فرما ہمارے گناہ فتاں کو معاف فرما یا اللہ ہم میں جو کوئی دورے عامال سے بھیرا ہوا ہے یا اللہ وہ سب غوثِ عاظم کے چاہنے والے ملیدین متخلیدین میں سے ہیں یا اللہ غوثِ عاظم کے نام دیوا ہیں یا اللہ یہ اللہ کا شکل ہے اللہ کا فضل ہے کہ غوثِ عظم کا نام لینا بھی جب تک غوثِ عظم نہیں چاہتے ہمارے زبانوں پر ان کا نام نہیں آتا یا اللہ تیرا شکر کس موزے عذا کرے تو غوثِ عظم کی زبان پر ہمارے نام آ گئے ہیں تب ہی تو ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں جب نام لیوہ ان کا ان کی زبان پر نام لیوہ آ جاتا ہے تاہمہ فیل شریک ہونے والے سب غوثِ عظم کی نظر میں آ چکے ہیں یا اللہ غوثِ عظم کی نظریں کر رہے ہیں ہمارے زبانوں پر عطا فرما یا اللہ ان کے دعاوں کی وسیلے سے ہمارے زبانوں پر عطا فرما ہمارے دوبہ کو توفتِ النصوحہ کا شرق عطا فرما اس جشنے گیار میں شریف جشنے چراغان کو کر رہے ہیں اسے خبول فرما مقبول فرما یا اللہ ہر نیاز پیش کرنے والے دعا کی گزارش کرنے والے یا اللہ جہاں تو ہی سے بھی دعا کی گزارش کر رہے ہیں کرتے ہیں کرتے رہیں گے تمام کے جائب مرادوں کو منتوں کو مقصدوں کو پوری فرما اے حاجتوں کے حاجت روا اے مشکلوں کے مشکل کو شاہ سرکار غوثِ عظم کے وسیلے تیرے حبیب کے صدقے میں تو ہمارے دعاوں کو خبول فرما مقبول فرما منظور فرما بے رزگاروں کو روزی عطا فرما بیماروں کو صحت تنجلستی عطا فرما بے اولادوں کا اولاد نصیب فرما بیماروں کو صحت عاجلہ و کاملہ نصیب فرما یا اللہ ایسے محلق امراض دنیا میں پھیل رہے ہیں یا اللہ ایسے محلق امراض میں جو بندے گھرے ہوئے ہیں ان کی تو ان تمام کو صحت تنجلستی عطا فرما صحت عاجلہ و کاملہ نصیب فرما یا اللہ ہر محلق امراض سے ہر محلق وبا سے سرکار غوثِ عظم کے نام لے با کی تو حفاظت فرما یا اللہ ہر ایک کی مشکل میں مشکل کو شاہد فرما یا اللہ ہر ایک کو سرکار غوثِ عظم کی ضدی اللہ تعالیٰ ان کے تاریخے پر ان کے طور پر ان کے اطواب پر ان کے اوصاف پر ان کے کردار پر ان کے اقلاف پر ہم تمام کو اپنی زندگیان گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ بے رز دوان کو روزی عطا فرما بے اولاد ان کا اولاد نصیب فرما یا اللہ ہم تمام کی روزی روز دان میں خیر و برکت عطا فرما اکمان میں ترقی عطا فرما یا اللہ ہم تمام کو تیری بندہ جی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمارے سر سکے تو تیری بارگاہ میں چھکے ہمارے ہاتھ اٹھے تو تیری بارگاہ میں اٹھے ایسی توفیق عطا فرما ایسی سعادت نصیب فرما یا اللہ ہمارے خروں میں ذکر و عذکار کو عام فرما دلاوت قرآن کو عام فرما یا اللہ تیری بندہ جی توفیق عطا فرما یا اللہ ہر الحر میں تیری بندہ جیتی سعادت عطا فرما یا اللہ دنیا کے ایاش دنیا کے فسق و فجور سے بچا حاسدوں کے حسد سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا شریف وردی شرارت سے بچا فتنا سامین کی فتنا سابانی سے بچا فتنا قارم کی فتنا قائل سے بچا خوبزور ناز سے بچا یا اللہ ہر ایک کو ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاق کے ساتھ محبت کے ساتھ الفت کے ساتھ چاہت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عطا یا اللہ یا اللہ دنیا میں وبا پھیلی ہی بھی ہے تمام آسمانی آخوط و بلیات سے ہم تمام کی حفاظت فرما دنیا میں آخوط و بلیات سے ہم تمام کی حفاظت فرما ہمارے گناہ و قطاعوں کو موت فرمائے یا اللہ یا اللہ یہ ببائی کے چلتے جتنے بھی بندے جو تیری بارمہ میں خبول ہو چکے ہیں تمام کی مظفرت فرمائے تمام کی گناہ و قطاعوں کو موت فرمائے تمام کی توبات کو تنبتا نقلاتا شرف فرمائے یا اللہ ان کی جس پر سم سے بھی تُو نے شہادت سغرا نصیب فرمایا ہے اسے خبول فرمائے تُو جگھروں کی تکلیفوں کو دور فرمائے دھروں کے پریشانیوں کو دور فرمائے یا اللہ ان کی گھروں کا عالم تُو ہی جاننے والا ہے تُو ہر غیب کی قبر رکھنے والا ہے یا اللہ کسی کا ماں کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کا بیٹا کسی کے بچے بہت دنیا سے نقصت ہو گئے سرکار یا مرہ مولا دعا فرمائے سرکار غوث عظم ترسلے تیرے حبیب کے صدقے میں تمام کے گھروں کے پریشانیوں کو دور فرمائے تمام کے گھروں کے تکلیفوں کو دور فرمائے یا اللہ امت اور اسٹمائے کی اعل اولاد کو علم عمل کی زندگی عطا فرمائے علم وفضل کی زندگی عطا فرمائے علم وفضلات کی زندگی عطا فرمائے یا اللہ اصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی نصیب فرمائے ہمارے گھروں میں اطلاف کران قرام فرمائے ذکر اذکار قرام فرمائے یا اللہ حکوں پر چلنے کی توفیق آتا فرما تیرے حבیب کی سُنتوں پر چلنے کی توفیق آتا فرما یادلہ ہمارے دلوں سے نفرتوں کو مinate دے قدرتوں کو مinate دے محبتوں کا ماملا فرما ہر گھر میں امن و اما کا ماملا فرما چین و سکون کا ماملا關لا فرما یادلہ اس نظر میں اس نیاز میں اس محفی میں جو آنے والے تھے جو آنا سکے جو اپنی جگہ سے جو کچھ بھی سرکار غوث آزم کی محبت کی خاطر ان کی غلامی کا ثبوت دے رہے ہیں وہاں سے اپنی ثبوت پیش کر رہے ہیں یا اللہ تمام عاشقین جہاں کہیں سے بھی جو بارگاہ ٹیپو سلطان چہید رحمت اللہ علیہ میں جشن جارمی شریف منائی جا رہی تھی ہر سال یہ بابا کے چل دے یا اللہ اسے یہاں آستان پندگانی آری مقام میں یہ نصیب ہو رہی ہے یا اللہ یہ سعادت سمسلہ با سمسلہ واسطہ با واسطہ جو میرے واردی گرانی اببہ جان رحمت اللہ علیہ کی حیات تیبانے بارگاہے شہر محسوس ٹیپو سلطان شہید میں یہ سعادت ان کو نصیب ہو رہی تھی یا اللہ خادمان اکندگانی حالی مقام کو اے سرکار دعا فرمائیے آپ کی ایک ہاں سے ہمیں ہر سال یہ سعادت نصیب ہوگی اے فخر ہندوستان ہے شہر سہر محسوس دار السرور کی جان ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ آپ سے فریاد کر رہے ہیں آپ سے گزارش کر رہے ہیں پھر وہ سعادت نصیب فرمائے وہ برکت نصیب فرمائے آپ کی بارگاہ میں جشن جہنی شریف کو نصیب فرمائے آپ بھی غوث آزم کے چاہنے والے تھے آپ بھی غوث آزم کے متوالے تھے آپ بھی اپنی ذلفقہ رہیدری پر شاہ مرضان شہر ایرزان تار کا تب فرما چکے تھے یا اللہ اس سرکار ٹیپو سلطان شہید کے ہاتھوں میں جو فتح نصیب ہوئی جو غوث آزم کے نام پاک کی برکت تھی ان سے عشق و محبت کی برکت تھی یا اللہ ہمارے دلوں میں بھی سرکار غوث آزم کے محبت کو عصیب میں قائبت فرما کہ ہم دنیا کے ہر میدان میں کامیاب ہوتے چھتے ہیں غوث آزم کی محبتوں کا واسطہ شہر ایرزان محسور اپن سلطان شہید رحمت اللہ علیہ جو سرکار غوث آزم سے جو محبت تھی جو خود جشن جائرہی شریف ماناتے تھے یا اللہ وہ سعادت بارگاہ بندگانی عالی مقام کو نردادہ مرچت حضر سید مرچت پیران خادری کے توسل سے نصیب ہوئی ہے یا اللہ سلسلے کو تا خیام خیامت کی صبح تک بارگاہ بندگانی عالی مقام کی خسمت میں کر دے جائے نسل در نسل یا خدمت کی سعادت نصیب فرما یا اللہ جو تڑپ رہے ہیں جو بیجا مخدمہ بازیوں میں فسے ہوئے ہیں یا اللہ کچھ کارا نصیب فرما یا اللہ ہر کوئی اپنا اپنا دھگڑا پیش کرنے والا ہے پیش کر رہا ہے جہاں کہیں سے بھی سکر غوث آزم کی صدا لگا رہا ہے یا اللہ سکر غوث آزم کی وسیلے تو ہمارے دعا کو قبول فرما غوث آزم کا اپنا اشار ہے کہ میرا گھوڑا ہمیشہ تیار رہتا ہے غوث آزم کا اپنا اشار ہے کہ میری برہنہ شمشیر ہمیشہ لٹکی رہتی ہے غوث آزم کا اپنا اشار ہے کہ تیر کمان میں تیر ہمیشہ چڑا رہتا ہے جب میرا مرید دنیا جی کسی بھی کونے سے مجھے پکا رہے میں اس کی مدد کے لئے پہنچ جاتا ہوں اے سرگار غوث آزم ہم آپ کو اپنے وہ جگہ سے بارگاہ پندگانی علی مقام کی بارگاہ سے آپ کو صدا دے رہے ہیں یا اللہ جتنے بندے جتنے آپ کے چاہنے والے مریدین متقبین متوسیلین عاشقین قادمین غلامین محبین جہاں کہیں سبی آنے والے ہیں یا اللہ تمام کے جائز مرامل کو پولی فرمائے تمام کے مقصدوں کو کامیاب فرمائے آپ کے موئے مبارکہ کی زیارت کا بہتمام ہے یا اللہ آپ کے موئے مبارکہ کا واسطہ ہم نے تو آپ کی زیارت نہیں کی یہ بہت بڑا کرم فرما ہے آپ کے موئے مبارکہ کی زیارت کے ذریعے ہمیں زیارت نصیب فرما رہا ہے یا اللہ تو ہمارے گناہ ماں فرما یا اللہ ہمارے توبہ کو توبتن اس سوا کا شرف وطا فرما یا اللہ ہر ماں باپ کو فکر ہے ہر ماں باپ پریشان ہے یا اللہ جب اپنے بچے بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں بڑے ہو جاتی ہیں تو یا اللہ ہر ماں باپ کو فکر رہتی ہے کہ اپنے بچوں کی خسمتوں کی بنانے کی یا اللہ دعا فرما اے خلصہ آزم دعا فرمائیے آپ کے دماؤں کی وسیلے آپ کے بارگاہ میں آ کر جو بچے بچیاں جو گھروں میں بیٹھیں ہیں ان بھی ہا یا اللہ ان کے خسمتوں کو کھو دے ان کے خسمتوں کو بنانے کی توفیق عطا فرما ان کے خسمتوں کو بننے کی توفیق عطا فرما دعا فرمایے اللہ رب العزت آپ کی دعاوں کی وسیلے سے ہماری دعاوں کو شرف عطا فرمایے گا یا اللہ مجھ گناہ گار کی دعا میں کسی خسم کی بے عجبی کو تاہی ہو گئی ہے اے غوظ عظم کے وسیلے سے یا اللہ تیرے حبیب کے صدقے میں تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو ہماری سیر و زبر میں اے راب میں پڑھنے پڑھانے میں کسی خسم کی کوتہ ہی ہو گئی تو معاف فرما صحیح طریقے سے پڑھنے سے پڑھانے کی توفیق عطا فرما صحیح طریقے سے تیری بارگاہ میں بھید مانگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا کی توفیق عطا فرما ہمارے گناہ پڑھان کو معاف فرما یا اللہ عالمِ اسلام میں پرچے میں اسلام کو بدند والا فرما الفا والا فرما عظمت والا فرما برکت والا فرما یا اللہ جب تک ہم دنیا میں رہیں اسی عالمِ پاک کے سائے میں ہمارا سائیہ ہمیں سائیہ عطا فرما یا اللہ آخرت میں لباو الحمد کا سائیہ ہمیں نصیب فرما دنیا میں بھی اس عالم کے سائے میں مزرگنے کی توفیق عطا فرما آخرت نبی سرکار غوث آزم کہ اس عالم پاک کے وسیلے بواب الحمد کا سایہ نصیب فرما یا اللہ ہم تمام کا بزرگان اولیاء اکرام کی محبتیں عطا فرما ان کی بارگاہوں کی خدمت نصیب فرما بہت بڑا حسان عجیب فرما کسی آئرے غیرے کی نہیں تیرے ولی بندوں کی تیرے چاہنے والے بندوں کی ہمیں خدمت نصیب فرما یا اللہ ہر خسم ہم تمام کی حفاظت ترمان یا اللہ عالم اسلام میں جو بیچ ہے نہیں ہمارا وزیفہ حیاغو سے عزم ہمارا وزیفہ حیاغو سے عزم کرمو سے عزم حتاغو سے دواغو سے عزم شفاغو سے عزم مرمو سے عزم حتاغو سے سفاد مری کر پلا بے دوسر شفا مری کر پلا بے دوسر خیامت میں مجھے کو بچا دوں سے آجم کی آمد میں مجھے کو بچا دوں سے آجم کیوں سے آجم کیوں سے آجم کیوں رنگوں سے آجم مجھے کو بچا دوں سے آجم یہاں 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 اسے کیا زمانے سے حاصل ہو سی آزم اسے کیا زمانے سے کیا ہو سی آزم کرمہ سے آزم عطاہ سے دواغہ سے آزم اسے کیا زمانے سے دواغہ سے دواغہ سے دواغہ سے دواغہ سے آزم اللہ کیا زمانے سے دواغہ سے دواغہ سے دواغہ سے دواغہ سے دواغہ موسیقا موسیقا